بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان دے میں جڑے ساڑے کاشکار نے مویشی پال حضرات نے اسی انہوں نے ایسے طریقے دستے ہیں کہ جنہوں نے اپنا کے وہ اپنی لائف سٹاک فارمنگ نو ایک ترقی دی طرف لے کے چلنے والا کاروبار بنا سکتے ہیں اور میں دستہ چلنے کے پاکستان دے میں دو دیاں قیمتہ دن میں دن وادریہ نے اور اس دو دیاں قیمتہ نو کٹان واسطے دو ہی طریقے نے نمبر ایک تیوے کیسی انہیں زیادہ دود پیدا کریے اور ساڑے جڑے جہنور نے انہوں نے فی جنور دودی پیدا بار بدے ایسے والے ایسے جس جگہ کھڑے ہیں انپوٹس دیاں قیمتہ وادیاں جا رہی ہیں کہ اسی تاں ہی بچ سکنے ہے کہ اگر اسی آپ نے جنوراں تو زیادہ دود حاصل کریے اجدے ذریعی پنڈال پروگرام دے بچ مہرین امور حیوانات اور میں بڑا شکریہ ادا کرنگا حافظ وسیع محمد خان صاحب دا جیلے کے بلا شبہ ایک بڑے خوبصورت انسان نے ایسے والے نال انہا دی یونیورسٹی ٹائم تو لے کے ہون تاکران دی زندگی یقینا جنہیں دوست حافظ وسیع ناسم دینے وہ عدد دینا لکھا چکا لیں دینے اور میری بیڑی خوشکس میں دی کہ میرے ذریعی پنڈال پروگرام چے وقتاً فوقتاً تشریف کے اندر رہیں دینے اور اپنی اکیمتی عراہ اور تجاویز تو نہ صرف میرے ویکھنے والے کاشکار پانیاں نمفید مشورے دینے بلکہ آہ میں سمجھ نہ ہوا میرے علموی اپ ڈیٹ کر دینے بہت شکریہ حافظ صاحب اور ساڑھے دوسرے نوجوان ڈاکٹر وسیم شاکر صاحب سالو اگری پاک سالو اگری پاک ایک ایسا انسیچوٹ ہے جیڑے مویشی پال حضرات واستے بڑا کام کر رہے ہیں پاکستان دے وچ بلخصوص پنجاب دے وچ انہیں یہ سرفسز جڑیاں نے میں سمجھ نہ ہوا دو حوالے نال بڑی آچکیاں نے نمبر ایک تے جیڑے مویشی پال حضرات نے اوہ بیتر لائف سٹاک فارمنگ کر رہے ہیں نمبر دو کارپریٹ فارمنگ دی انیسییشن نمبر تین اوہ لوگ جیڑے پاکستان دے وچ نوہ کارپریٹ آہ لائف سٹاک فارمنگ نو ایز ای پرفیشن ایز ای بزنس ایڈاپٹ کرنا چاندے نو نواز تے ایک ایسا حب بے انہ دے آفس جائی دے مارل ٹاؤن تے اسے دیکھی جائے سارا دن کوئی نہ کوئی دوست آ رہے ہے جناب میں مجھا لینی آنے تے کتھو لماں میں گاہوان لینی آنے تے کتھو لماں جناب میری مجھ بمار ہو گئی جناب میں پٹھے کڑے پاوان میری دود مجھ جڑی دودھ کٹا گئی ہے اور جناب مطلب پوری دی پوری ایک انفرمیشن سینٹری بلکہ آج بھی اسے ایک دوست شیف لیا ہے چانگتو نہ کہا جناب میری میرے کل مرحل پچی تھی مجھ جانے تے میں چاندنا وہاں کے میں باقاعدہ طور تے اپنا دودھ دی مارکیٹنگ واسطے کو سسٹم اسٹیبلش کر رہا اور منو یاد ہے میں چون گئی سارا دنوں تھے گزاریا حافظہ منو رہنمائی دے رہے سن کے ملک پلانٹ لگان واسطے تیریاں ہور کی ریکوائرمنٹس نے اور کنے جانور رکھیں اور فی جانور کنہ دودھ دیں تے تو سمجھ جائے میں اور توڑے واسطے جڑا بزنس ہے پرافٹے بھلے وائے بھلے بہت شکریہ جناب آج تسی تشریف لیا آئی دے زریپ انڈال پروگرام دا جڑا موضوع ہے بڑا دلچسپے چولستان ایک ایسا علاقہ باہول پور باہول پور تو اگر یہ زبان اگر کلہ درابر اور اس میلو میل تک پھیلیا ہویا سہرا اسی سمجھ نہیں کہ شاید اسے زندگی دا وجود نہیں اسی سمجھ نہیں کہ شاید اسے کچھ کیتا نہیں جا سکتا آج دے زریپ انڈال پروگرام سے جڑا موضوع ہے کہ چولستان دے ویچ بھی کیا اسی کوئی بہتر زندگی دا شعبہ ڈاپٹ کر سکنے ہیں ایدھم تلک البت کرنگے جی آپ صاحب چولستان دی میں منو یاد پچھلے سال میں گیا ایک رات رو تھے گزارن دا موقع ملیا اسی باہول پور ساں تے ٹمپریچر فارٹی ایٹ فارٹی نائن تک نو ٹاچ کر دا ریا میں کہا جی جی تھی رہے تاں سے لے چلے اللہ معاف کرے تسی مارو گے سانو دوستان نے کیا جی تسی ساڑنا چلو او رید دے بالکل کافی اندر چلے گی ایسی کو چالی پچار گلویٹر اندر او تھے رات نو انہی مزیدہ ٹھنڈ ہو گئی کہ لگ دا سی پتہ نہیں اللہ پاک نے ایسی لائے ایک تے چولستان دی تھوڑی ہسٹری اور دوسرا تسی مطلب پنجاب دے ہب فارمنگ تے لے کے چل رہے سوڑ دوستانو راہنمائی کر رہے ہو قصور پھر اس بعد قصو والدناب اکثر گئے اندرینے ہو چوچک اکثر گئے اندرینے اور یہ سارا جڑا ہے ایتھے مطلب اسی چولستان دے بیچے کی میں اسی لوکانو سکھان جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ صحیح صاحب ای میں رائل ٹی وی دے پروگرام ایچ اکثر پیش در اندر رہنا اور مختلف ٹاپکس تے گلب آتے رہن دی ہے لیکن جتنی میں نو اج دی خوشی ہے سار ای جیرا ٹاپکس اسی چولستان دے ترقی کس طرح ممکن ہے جی میں نو اس تو پہلے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی وجہ ہو دیئے ہوئے کہ اسی اصل کام وال آ رہے ہیں ہم اور اصل کام کی یہ او اسی ویکھ لیئے کہ پاکستان دا سب تو وڈا مسئلہ کر رہا ہے ہم میں اج نماز پڑھن تو بعد باہر ہی نکلیا اور میں ویکھیا کہ ایک پاسے چار بندے کھلوتے ہیں سارا سارا ایک مریض نو لے کے ہم اور انہ دے واسطے کوئی سواری نہیں سیکی اچھا او دے مقابلے انہ دے موجود گی بے شمار گھڑیاں گزر رہی ہیں سارا جردے ایک کوئی بندہ بیٹھا ہے سکا اے تفاوت جڑا ہے غربت اور امیری دا اے پاکستان بندہ جا رہا ہے اور اے دے نتیجے چھ انقلاب اے دے نتیجے چھ ڈپریشن اے دے نتیجے چھ فرسٹیشن اے تمام چیزیں پیدا ہوں دیا نے کہ وہ فلاحی ریاست کی تھے اے پاکستان دے جیڑے فہوائی دونے سے اے کیا سارے لوگانوں ملے نے یا چند ایک لوگانوں ملے نے انہیں اے تے شہران دیگر لے میں اس جگہ دے جا رہا جیڑی جگہ پر تسی میں نے لے کے گئے ہو جا کہ اس جگہ دے جنہ دے کوئی پرسان حال نہیں ہے اگر تسی کسے بندے نے اللہ تعالیٰ دے رحمد دے ہسپتال بنانا ہے او دی کوشش ہوئے گی کہ رائے وینڈ دے نیڑے بنا دے چانگ دے نیڑے بنا دے سرگو دے نیڑے بنا دے تاکہ او دے بندے انہوں آن جانش تکلیف نہ ہو دے اور پروپیکنڈیج بھی آسانی روئے اس دور دراز ایریے دے ویچ جتے انسانیت جڑی ہے اور سب تو زیادہ طلبگار ہے کسے قسم دی مدد دی اسے کوئی بندہ نہیں دیکھ رہے اینا لوکا نو جڑا آسان اسی رسطلب ہے او اے وے کہ جی تو انہوں بیرونی امداد دیتی جائے گی ہن بیرونی امداد امداد دا مطلب کی ہے امداد لنگڑے انہوں مل دیئے لولے انہوں مل دیئے منٹلی طورتے اپاج انہوں انہوں مل دیئے ہن تسی اگر دیکھو کہ پاکستانی چھے کیڑا بندہ کوالیفائی کر دا اس گلدے ہوتے میرا خیال ہے ون پرسنٹ بھی نہیں ہونا یعنی سار ہے انہوں اللہ تعالی نے طاقت دیتی ہے اور طاقت دا اگر تسی محور بیکھو تو انہوں ہمیشہ فوج دے اندر لڑن والے دماغ والے اس جگہ دے لوک ملنگے جنہ لوکاں جتھے اے بہت زیادہ زندگی سہولیات مجھے اثرنا ہو ساری آرمی چکوال دے رہیے چھو اپورٹوار چھوکو ہیں اے تمام چیزات ہنو بیکھنیاں پینیاں ہیں کہ چولستان دا ایریا جیڑا بالکل نگلیکٹڈ ہے اس ایریا دے اندر اللہ تعالی نے کیڑی کیڑی چیزات دیتی ہے یعنی بنیادی طورتے چولستان اسی اگنورڈ ایریا نہیں گنڈے ہوتے بھی اللہ پاک نے مواقع رکھے نے صرف تلاش کرنے دی ضرورتیں گلبت کرنے گے چھوٹی جی بریک تو بعد موسیقی